سماجبادی پارٹی کے دگج ریتا آزم خان سپرم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد سیتا پور جیل سے رہا ہو چکے ہیں رہائی سے ایک طرف جہاں ان کے سمرتھکوں میں جوش ہے تو وہیں سپا کے باغی شیوپال یادب آزم کو ریسیف کرنے پہنچے لیکن سپا مکہ اکھلیش یادب نے لمبی خاموشی کے بعد اپنی چپی توڑی ہے تو آزم کی رہائی پر کیا بول گئے اکھلیش یادب اور کیا ہیں اس کے سیاسی معینے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ 27 مہینے کے لمبے انتظار کے بعد آخرکار سپا ودایق آزم خان جیل سے باہر آ چکے ہیں آزم کی رہائی سے ان کے سمرتھکوں میں زبردست جوش ہے آزم کی پتنی تنزین فاطمہ نے اسے سچائی کی جیت بتایا اور جیل سے باہر آنے پر اپنی خوشی ظاہر کی ہے تو وہیں سپا ودایق اور آزم خان کے بیٹے عبداللہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا سپریم کورٹ زندہ بار لیکن ان سب کے بیچ رہائی کی تصویروں میں سب سے زیادہ چرچہ سپا کے باغی نیتا شپا سنگھ یادف کی ہو رہی ہے جو آزم خان کو جیل سے ریسیف کرنے پہنچے تھے جیل کے باہر شپا سنگھ کی موجودگی نے سیاسی اٹکلوں کو اور ہوا دے دی ہے لیکن ان سب کے بیچ سپا مکھیا اکھلیش یادف کی پرتکریہ کو لے کر بھی چرچہ تیز ہو گئی ہے اکھلیش نے آزم کی رہائی پر آز ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے اپنی خوشی ظاہر کی ہے اکھلیش نے لکھا ہے سپا کے ورش نیتا و ودھائک ماننی شریع آزم خان جی کی زمانت پر یہاں ہونے پر ان کا ہاردک سواگت ہے زمانت کے اس فیصلے سے سروچ نیائلے نے نیائے کو نئے مانت دیئے ہیں پورا اعتبار ہے کہ وہ انہیں سبھی جھوٹے ماملوں مقدموں میں باعزت بری ہوں گے جھوٹ کے لمحے ہوتے ہیں صدیہ نہیں آزم پر اکھلیش کی چپی کو لے کر کئی بار سوال کھڑے کیے جاتے رہے ہیں آزم خان کو زمانت ملنے کے بعد قریب 20 گھنٹے تک اکھلیش یادف چپی سا دے رہے پارٹی کے اتنے ورش نیتا کی رہائی پر ادھاکش کی چپی سے نہ صرف راج نیتک بلکہ سپا کارڈر بھی حیران تھا برے دور میں بھلا دینے کا عاروپ لگانے والے آزم پریوار اور اکھلیش یادف کے بیچ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے خبریں تو یہاں تک ہیں کہ آزم خان اکھلیش سے ناراض ہیں اور جیل سے باہر آنے کے بعد کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن آخر کار آزم جیل سے باہر آ چکے ہیں اور انہیں لے کر اکھلیش نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کر دیا ہے تو کیا اب آزم اور اکھلیش کے بیچ all is well ہو جائے گا یا پھر شپاہ سنگھ یادف کوئی نئی گوگلی فیک آزم کو اپنے پالے میں کر لیں گے اس کے لیے تو ابھی اور انتظار کرنا ہوگا ڈی بی لائیف کی ریپورٹ